خان صاحب کا نظریہ اچھا لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اس حساب سے عام آدمی کی سنی جائے گی مطلب یہ میرا شوق ہے کہ پاکستان رقی کرے تو یہ خان صاحب کا بھی شوق تھا تو میں نے یہ سوچ کے انہیں جوائن کیا تھا میں نے کہا اب پولیس آئی گی نا تو آپ کہنا میری ماما پولیس ٹیشن میں ان کو نہیں بیرنم میں آپ کو جا رہی ہوں تو کہتے جی میں کہا جی مجھے گرفتار کریں میں نوہ میں کی وکٹر مو مجھے آپ گرفتار کریں میں اس سے زیادہ پڑھ نہیں کر سکتا وہ تھا تین مہینے گزرے میرے آلیا حمزہ اور سنم طیبہ را ارونہ نہیں ہم پانچ لوگ ایک سیل میں ہم نے تین مہینے گزارے ہیں میرا بیٹا تین مہینے سکول نہیں جا سکا وہ بکس بھی نہیں پکر سکا تھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم خرید سے آپ ٹک 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 کیا کرتی ہیں آپ میں ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہیں ماشاءاللہ بچے جی تین بچے کتی کتی ایج کے ہیں بڑے بچے ہیں میرے ایک نیٹی کی شادی کیا بھی جب میں جیل سے آئی ہوں تو اس کے دو دن بعد اس کی شادی تھی چلے یہ تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ آئے آپ ہی کہیں اور ساتھی شادی بھی ہوگی اچھا آپ واپس چلتے ہیں نو مہین پر کب سے پاکستان تحریک کے انصاف کا ووٹر ہیں سپورٹر ہیں آپ کب سے دوزار سات سے دوزار سات اور اب آجتے ہیں فاس پورورڈ نو مہین پر نو مہین پر آپ کو کیا پتا چلا ہے امران خان گرفتار ہو گئے ہیں اتجاج ہو رہے ہیں کیا پتا چلا میں ابھی نواز پڑھ رہی تھی میری فرینڈ کی مجھے کال آئی میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں پی ٹی کے کسی آفیس ہولڈر نہیں ہوں کبھی بھی ورکر ہیں ووٹر ہیں ووٹر سپورٹر بھی میں نے اپنے طور پر ہمیشہ کمپین کی ہے میں نے پیٹے کا پیغام گھر گھر پہنچایا پورے لاہور میں دوزار سات سے لیکے تل ٹوڈے لیکن اس کے باوجود کسی عہدہ کے لالچ میں نہیں مجھے خان صاحب کا نظریہ اچھا لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اس حساب سے عام آدمی کی سنی جائے گی مطبع یہ میرا شوق ہے کہ پاکستان درقی کرے تو یہ خان صاحب کا بھی شوق تھا تو میں نے یہ سوچ کے انہیں جوائن کیا تھا نو مہی کو کیا ہوا کیسے پتا چلا آپ کو نو مہی کو دوپہر کا ٹائم تھا میں نماز پڑھ رہی تھی تو میری فرینڈ کی مجھے کال آئی اس نے مجھے کہا کہ سمیہ تمہیں پتا چلے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا اور مجھے تب تک نہیں پتا تھا میں نے کہا اچھا یہ کب ہوا کہتی ابھی دو تیر منٹ پہلے ہی نا تو میں میرے گھر سے مجھے بہت زیادہ پرمیشن نہیں ملتی احتجاج پہ جانے کے لیے مطلب میں جاتی ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ میرا محول کچھ اس طرح کے گھر کا کہ مجھے بہت زیادہ علاؤ نہیں ہے بہت پبلک میں جانا تو میں نے کہا نہیں آج تو جانا بنتے ہیں مطلب لیڈر کو ہمارے گرفتار کیا ہے تو آج تو جانا بنتے ہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو لیڈرٹی ہی جاتے ہیں تو مجھے اس نے کہا کہ پھر ہم لوگ کتے وجہ نکلیں میں کوئی نماز پڑھ لوں تو ہم لوگ چلتے ہیں تو ہم تقریباً بانچ وجہ کے قریب مطلب کسی کی انفرمیشن کے بغیر کسی بھی کسی بھی واتسپ گروپوں میں آگیا تھا ٹی بی پہ چل گیا تھا سب کو پتا تھا یعنی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کورکمانڈر ہوس چاہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے لیڈرٹی گئی نا لیڈرٹی گئی کیونکہ یہ انٹرنیٹ تو شاید باند ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ باند ہو گیا تھا تو گروپس میں نہیں کچھ بھی ہمیں پتا کہ کیا چل رہے ہیں یہ پھون پہ بات ہوئی اور پھون پہ ہم نے سوچا کہ ہمیں لیڈرٹی جانا چاہیے اور ہم اپنی طرف سے لیڈرٹی ہی گئے ہمیں تو لیڈرشیپ ہر سا رافتے لیڈرٹی سے کون لے کے گیا کوئی بھی نہیں لے کے گیا جب ہم لوگ لیڈرٹی پہنچے تو لیڈرٹی میں لوگ نہیں تھے تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں نے کہا لوگ بہت دھیڑ ہیں آج بھی نہیں نکلے مطلب یہ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا تو ہم دونوں اس پات پہ دکھی تھے کہ لوگ نہیں نکلے تو اتنے میں کچھ جیسے لوگ جا رہے تھے کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے تو میں نے کسی ایک لڑکے سے پوچھا میں نے کہا لوگ نکلے نہیں ہیں آج بھی اتنے سے بس لوگ آئے ہیں یہاں کہ ہم لیٹ آئے ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ کورک بان رہا ہوس کی طرف جا رہے ہیں مطلب وہ ایک عام بندہ جو چل رہا تھا اس نے ہمیں بھی بتا دیا کہ لوگ آگے جا رہے ہیں یہاں سے تو موپ کر گئے ہیں اور وہ سی 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 ہوس کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنی فرنڈ کے شکل دیکھی میں نے کہا وہاں ہم کیسے جا سکتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا نہیں اچھا آپ کو یہ تھا کہ وہاں پہ میں نہیں جانا چاہیے نہیں نہیں میں اپتہ رہی ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا یہ تو مجھے سوچا بندہ کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں مطلب اتنا کچھ سوچتے ہیں کہ ٹائم بھی نہیں تھا تو میں نے کہا ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں جبکہ ہم جب پورٹرس چاہتے ہیں تو ہمیں جانا نہیں دیتے یہ تھا یہ تھا میرے زین میں پوائنٹ کہ جب ہم لوگ پورٹرس چاہتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے پہلے چیکنگ ہوتی ہے چیک پوسٹ ہے دوسروں سوال کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں پورٹرس انٹر ہوتے ہیں نہ مجھے پتا کورپونڈر ہاؤس کی در ہے کبھی دیکھا نہیں وہا تھا نہ مجھے پتا وہ کس رخ میں آنا ہے لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ کینٹ ایڈیا میں آئے گا تو وہاں پورٹرس ہم جاتے ہیں تو وہ نہیں جانے دیتے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ہمیں یہ کیسے جانے دیں گے ہم یہاں سے خوار ہوں ہمیں پیدل چلتے بھی جائیں گے تو انہوں نے ہمیں نہیں جانے دینا تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں نہیں جانے دیں گے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں سب جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جلتے ہیں یہ سوچ کے ہم نے کافلے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا جو لوگ پیچھے پیچھے جا رہے تھے ان کے ساتھ ہم نے بھی چلنا شروع کر دیا اور وہ چلتے گئے اور میں یہی سوچتی گئی ابھی بھی نہیں روکا ابھی بھی نہیں روکا میں اس چینز پر سوچ رہی تھی کہ ہم پیدل چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے انڈ پر روکنا ہے تو ابھی روکیں ابھی بھی نہیں روکا کبھی بھی نہیں رکا۔ وہ کبھی کوئی بندی جس کو ہم نہیں جانتے تھے وہ گاڑی میں گزری تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم نے کہا جہاں سب جا رہے ہیں۔ ہمیں معتلات نہیں جانے دینا۔ میں نے کہا جہاں سب جا رہے ہیں تو کہتی کہ بیٹھیں گاڑی میں بیٹھیں گا جائیں، مطلب اگر پیدل جو ہم لوگ جا رہے تھے، تو اس کو نیمت چاہنا ہم نے بیٹھ گئے۔ نے کہا ٹھیک ہے جب وہاں پہنچے ہیں تو اس نے ہمیں ڈروپ کیا ۔ ہم نہ اس کا پہ مطلب وہ میں تو خیار جگہ دیکھیں فرس ٹائم دیکھی بھی جگہ ایک دیکھی پہلی دفعہ بھی ۔ مجھے اب نہیں پتا کہ وہ مال آف لہور تھا مجھے نہیں پتا وہ سی سی کا اس تھا ۔ آپ تو نام سارے آتے ہیں اب تو بھئی سبادی یاد ہو گیا اب تو سبادی یاد ہو گیا تو تو تب تک تو نہیں پتا تھا جہاں گاری پارک کی اس نے تو اس کہ یہاں سے ہمیں پیدل جانے ہیں تو ہم لوگ وہاں اترے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جہاں دیکھا کراؤڈ بیٹھا ہوگا ہے تو ہم بھی آکے ادھر بیٹھ گئے وہاں ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی جہاں تھی نا ہم لوگ اس طرف آگئے وہ تقریباً وہ تو بلکل کورمانٹھا اس کے سامنے اس طرف پاپ کے سامنے کڑی تھی بس وہ جہاں ان کی گاڑی کڑی تھی نا اس فٹ فات پہ ہم لوگ بھی آکے بیٹھ گئے کیونکہ وہ ہم لوگ شاید میں مجھے شوق ہی ہوتا اس چیز کا کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تو ہم سی سی ہوتی دیکھ لیں کہ بیسے ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے تو میں بھی ہم دیکھ لیں لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک جو اناؤنسمنٹ چل رہی تھی نا اس نے ہمیں پھر آگے قدم بڑھنے سے روک دیئے مطلب وہ ایک اناؤنسمنٹ کیا کیا ہوا اناؤنسمنٹ وہاں پہنچ گئی میرے میں تو آپ پہنچ گئی میرے گھر سے مجھے پہنچ گئی میں وہاں پہنچ گئی ہوں تقریباً اسر کی نماز کے ٹائم مغرب کی نماز پڑھ کے میں نکل آئی تب تک کوئی پولیس نہیں آئی کچھ بھی نہیں کوئی توڑ پڑ نہیں ہوئی تھی تب تک مجھے نہیں پتا کیونکہ مغرب کی نماز پڑھ کے میرا روزہ تھا تب تک تو یہ آگ شاگ یہ لگ چکی توڑ پڑ تو ہو چکی ہوئی تب تک یہ میرا خیال ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچیں بڑا سر اور دھوائی دھوائی ہو گیا سارا باہر یاد ہے وہ آپ کے ہوتے بہتا ہے نہیں وہ میرے ہوتے بہتا ہے لیکن جب میں پہنچی اس ٹائم ڈاکٹر صاحبہ یہ آنانسمنٹ کر رہی تھی کہ آپ لوگ اندر کوئی نہ جائیں وہ تو بہر بہر کر رہی تھی مجھے لگتا ہے اس ٹائم توڑ پھر شروع ہو چکی ہوئی تھی میرا خیال ہے کیونکہ تب ہی وہ کہہ رہی تھی کہ اندر چلے گئے ہیں تو ہمارا ایک کام ہے پروٹیسٹ پور امن کرنا تو آپ لوگوں نے اندر نہیں جانا اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ توڑ پھوڑ اندر ہو رہی تھی آپ کو کی آوازیں شوازیں آ رہی تھی حل چل کی اور کیونکہ جہاں بتا رہی میں بیٹی اس کو بلکل سامنے دروازہ تھا اس کے وہ لیکن جب میں گھر واپس آگی تھی نا اس ٹائم وہ شوڑ ہوئی ہے سب کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے کیونکہ میرا روزہ آپ گھر واپس کیسے آئی وہاں سے یہ توڑ پھر جب شروع ہوئی ہے تو ایک بچے کی شاید وہ گر گیا اس کو گولی لگی اور وہ گر گیا ہاں وہ گر گیا وہ ہم دونوں اتنا گھبرا گئے اس چیز سے جو میری فرینٹ تھی نا اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی پھر تو آپ نے جب گولی لگنے تا کہا وہاں پھر تو آپ نے سارا کچھ دیکھا نہیں پھر ہم ڈڑ کے نکل گئے پھر ہم اس ہی رہن نکل آئے کیونکہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے لگا کہ یہ یہاں اگر رکے گی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ہم لوگ وہاں سے پیدل نکلے ہیں اس سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ روے جائیں روے جائیں میں کہوں کہ آپ نکلیں کیسے ہم لوگ کسی طریقے سے باہر تک آئے اور باہر ہمیں کچھ لڑکوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا ہوئے میں نے کہا ان سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا اس بچے کو دیکھ کے تو اب مجھے سمائنیاری میں کیا کروں اس نے مجھے کہا کہ آپ ایمبولنس میں بیٹھ کے چلے جائیں وہ ہم نے ایمبولنس وہاں سے لی اور ہم سرویسیز ہاسپٹال آ گئے سرویسیز میں اس کا ڈیر گھنڈا ٹریٹمنٹ ہوا اس میری دوست کا پھر وہاں سے ہم لوگ نورمل ٹکشاری کے گھر رہے ہیں اس کے بعد گھروں کو چلے گئے آپ گرفتاری کا عمل شروع ہو گیا پہلا ریڈ پولیس نے کس دن کیا گھر پہ ہاں وہ میرے گھر میرے گھر فیفٹینٹ میں پندرہ میری کو چھے دن بعد نو کے بعد آپ کو کی آئیڈیا تھا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہیں آئیڈیا تھا میسیجز آنے شروع ہو گئے اگلے دن آلیا حمزہ کو گرفتار کر لیا اس طرح نام چلنے شروع ہو گئے لیکن میں اس میں خود کو کسی جگہ بھی فکس نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ میرا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا نہ میں آفیس ہولڈر تھی نہیں پکڑے گے تو میرا نہیں ہی ایسا خیال تھا اسی دوران میں ان چھے دنوں میں کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں عام لوگوں کو پکڑ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی خود کو اس طرف نہیں سمجھ رہی تھی کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتی تو میرے لیے بالکل ہی ایک انہونی بات تھی جب میرے گھر فیفٹینٹ میں ایک کو آئیڈ ہوا آپ گھر پہ تھی اس سے پہلے یہ ہوا کہ فون آیا مجھے فون آیا میں جب مجھے کا آئی فون صورتی ہے مجھے انہوں نے کہا میڈم آپ کا نام سمائیہ حسد ہے میں نے کہا جی آپ نے کہا اپنی لوکیشن سند کر دیں آپ کے پاس پارسل ہوئی ہے یں پاکستانی کورم میں نے کہا میرا پارسل کہا کراچی سے وہ انہوں نے دکا لگا جو صحیح بیٹھ گیا میری سیسٹر کراچی میں رہتی ہے میں نے لوکیشن آرام سے دے دی میں نے کہا یہ ہے جی میرا لوکیشن میری بیٹی اس دن بائی چانس گھر تھی وہ اس کے آفیس سے چھٹی کی تھی تو اس نے اہم ہی مجھ سے پوچھا ماما یہ کس کی کال تھی میں نے کہا پتہ نہیں پارسل والوں کی کال ہے کہتی وہ آپ سے یہ کیوں پوچھیں گے کہ آپ آئی ڈی کر والے آفیس میں رہ رہی ہیں مطلب وہ ساپٹر انجینی را ہے ان کے دماغ ایسے چلتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کہتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جنسی کی کال تھی اس نے مجھے کہا میں ابھی اس کی بات سننی حیرت سے سنن رہی تھی کہ جنسی کی کال مجھے کیوں آئے گی اس نے مجھے یہ کہا کہ جنسی کی کال نہیں آتی پولیس کی کال تھی بس وہی پولیس والوں کو اٹریس نہیں پتہ جائے تو وہ میری بیٹی نے اپنے پھادر کو کال کی تو اتن دیر میں میری اس دوست کی کال آگی جو میرے ساتھ ادھر سے نکھ لیتی اس کی کال آگی اس کی ہوایاں ہوڑی مجھے کہتے ہیں سمہیا تمہیں پتہ پولیس میرے گھر آئی تھی میں کہا تم فون بند کرو میرے گھر بھی آنے لگی میں کہا تم فون بند کرو میرے گھر بھی آجائے گی وہ میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور اس دو تین جیسے پانچ منٹ کی وہ کال ہو گی جو فرینڈ کے ساتھ تھی اس پانچ منٹ میں میری بیٹی نے اپنے پھادر سے کال پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر چھوڑ دیں آپ لوگ گھر سے جائیں دیکھتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں نا اور میں وہ بالکل میرے لیے ایسے تھا کہ میں اوپر کھانا بنا رہی تھی میں نے پیاز گھر کاٹ کر رکھا ہوا تھا کہ میں کوئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اچانک سے نکل جاؤں میرا بیٹا سکول گیا ہے تو میں کہاں چلی جاؤں تو اس نے کہا کچھ نہیں فیلحال نکلیں یہاں سے نا وہ ہم لوگوں نے بہت سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے میں نے اپنی میٹ کے حوالے کیا میں نے کہا کہ تم چھولا بند کر دینا تم ح مجھے لگا دو تین دن میکسیمم شام تک کل پر سوم بہت بھی ہوا تو سنڈے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا تو وہ میں نیچے ہوتا تو میرا بیٹا سکول سے آ گیا میں نے اس کا بیگ وہاں سیڈیوں میں رکھا اور اس کو ساتھ پکڑا اور ہم لوگ نکلائے گھر سے نا سارے گھر والے کٹھے نکلائے مطلب ہم تین لوگ ایک بیٹی اور ہزبینڈ نہیں تھے ساتھ چھوٹی بیٹی اور بیٹا وہ میرے ساتھ تھے تو ہم لوگ تینوں نکلائے اور ہم لوگ بڑے مط ہی نکلائے وہاں سے خالہ کی طرف پہ ان کو بھی پریشان کیا پھر اس کے بعد تو انہوں نے اتنا سب کو پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہ میں شاید پورے اس ٹینور کی ایک ہی بندی تھی جس نے خود جا کے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کریں میں نو می کی وکٹم خود جا کے کہاں؟ خود جا کے کہاں؟ خود جا کے کہاں؟ کہاں کھاں پر ریٹ کی ہے جواب پر بہت بڑا کیا میں درسے قرآن اٹینڈ کرتی تھی انہوں نے میری قرآن کلاس کے لوگوں گھر ریٹ کی جو وہاں پ کہ بتاو آپ کے پاس جاں بتاو آپ کے پاس ہے جی بتاو آپ کے پاس ہے جی بتاو آپ کے پاس ہے میری ایک دوست تھی اس کی سسرال رام گلی میں رہتے تھے نہ مجھے رام گلی کا نام بھی مجھے نہیں پتا وہ اس کے گھر چلے گئے مطبع پریشان ہو گی پھر مجھے میرے بہنوئی وغیرہ وہ ڈر گئے کافی زیادہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ تھوڑ دیر آوٹ آف سیٹی چلے جائے نا یہ اس طرح زیادہ پریشانی ہے تو آپ جہاں سے چلی جائیں تو وہی جہاں سے پار سال آنا تھا تو میں کراچی ہی چلی گی کراچی میرے آٹ دس دن بڑے نارمل گزرے مطلب میں کافی حد تک خود کو میرے نارمل کیا جب ہم میں نے سوچا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے اسی دن ہم میں اپنا سمان پیک کر رہی تھی اور میری چھوٹی بہن نے میرے ساتھ آنا آنا تھا تو ہم سمان پیک کر رہے تھے نا تو اس ٹائم اس کے پھون پہ ایک آل آئی چھوٹی بہن کے پھون پہ اس نے فون سنگے کرتی ہے جی کون جی سمیہ صد نہیں نہیں یہاں نہیں ہے میرے تو ہاتھ رک گئے میں کہوں کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ اس سے بعد ہی اس کے بعد میں اپنے بہن نوی سے کہوں میں کہا میں کیا کروں مطلب مجھے تو لگ رہا ہے میرے سے بڑا دہشتگرد کوئی نہیں ہے پاکستان میں میں دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد اس ٹائم میں ہوں نا وہ اتنا ٹیرر پھیلا ہوا تھا کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا نا تو شاید میں پہلے دن چلی جاتی کہ مجھے پکڑو مجھے شاید اندازہ ہوتا انہوں نے خود ہی ٹیرر پھیلایا تاکہ لوگ ادر ادر ہو جائیں آپ جیسے بے گناہ تھے وہ تو خید جب فائنل ورڈکٹ آئے گا تب پتا چلے گا لیکن لوگ جب بھاگئے تو اس وجہ سے زیادہ اصل بسل بھی شروع ہوگی نا اس سے زیادہ ہوگی نا خوف اس سے زیادہ بھی پہلا کہ لوگ بھاگ گئے ریڈ بار بار ہو رہے ہیں بار بار ریڈ ہو رہے ہیں نا لوگ ڈڑ گئے مطلب ہمیں صحیح بات بتاتے پولیس فالے ہمیں کانفیڈنس میں گلتے ہیں لیکن وہ صحیح بات جن کو بتائی ہے پھر ان کو بھی دس دس مینے رکھا ہے نا یہ بھی کہا تھا کہ آپ جائیں صرف کاغذی کاروی پوری کریں واپس آجیں وہ بھی دس دس مینے وہ ایسی ہی تھا جب مطلب مجھے پتا ہے کہ جب میں پولیس ٹیشن گئی نا جب میری ایک بیٹی کی جوب چلی گئی اسی دوران میں اس کے کی جوب چلی گئی میرے ہزبینڈ کے آپس ریڈ کرتے تھے ان کا کام ختم ہو گیا اب میرے پورے گھر کا جو سسٹم تھا وہ ایک بیٹی کی جوب پہ چل رہا تھا مدد ہم لوگ تو سفیت پوش سے لوگ تھے جب میں کراچی سے جس دن واپس آئی ہوں نا میں تین جلائی کو واپس آئی ہوں وہ اس نے اگلے دن مجھے اس کی کال آئی صبح بیٹی کی نا وہ واپس گئی کہتے ہیں ماما مجھے لگ رہا ہے پولیس یہاں بھی آئے گی میرے تو میں پاگل ہو چکی تھی اس ٹائی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی اور میں شاید وہ بندی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام علیہ دعا خود کی تھی میں رات کو بیٹھی میں نے کہا اس سے تو بہتر ہے مجھے گرفتار کر لیں جس عذیت سے میں گزر رہی ہوں نا آپ لوگ پلیس مجھے گرفتار کروائیں میں اپنے گھر والوں کو رو کے کہتی تھی مجھے گرفتار کروائیں سب کیوں سزا میں پورا خاندان سزا بھگت رہا ہے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جہاں میں رہ رہی ہوں کل کو وہ لوگ تانگا جائیں گے مطلب میری وجہ سے ہر بندہ سفر کر رہا تھا تو جب وہ میری بیٹی کے بھی آپس انہوں نے کال کر کے انکوائری کی نا تو مجھے اس نے فون کر کے بتایا میں اتنا پیٹ اپ ہو چکی تھی اتنا زیادہ میں نے اسے کہا میں کہا اے من اب آپ آپ نے ایک کام کرنا ہے جب آپ سے پولیس آئے تو بولنا یہ ایڈریس ہے نہیں نہیں میں نے کہا اب پولیس آئے گی نا تو آپ کہنا میری ماما پولیس ٹیشن میں ہیں ان کو نہیں بھیلنا میں خود جا رہی ہوں وہ پچاری پریشان تو ہی میں نے کہا نہیں اس سے زیادہ میں سفر ہی نہیں کر سکتی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا بہت زیادہ میں نے اوبر کروائی میں نے پوچھا تھا کہ کہاں سے کال آئی تھی میں نے کہاں سے مردر تھانا کیا؟ کیونکا تو ہم نے دوسرا زیادہ میں مردر تھانے پہ undertaken میں نے کہا پوریس کال آئی تا ہوجئے تو یہ ریشن میں ان میں نے پھر لیےções کو ایک with par того میں نے ان اشتر ریشن کو آئی دوسرا کھی وہ در گئے جنے نے کہا سبر کرو آئی سابت کرو میں نے کہا کام صوند Imperman کرو انہُ اگر سارے میں енииوں نے جتا سبرا کام9 لوگ نے ایک سے زیادہ میں نے ایمخ في کر سکتی مجھے گرفتار کریں مجھے گرفتار کریں میں اس سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی اور مجھے میرے حساب سے تھا میں نے ان کو شروع کرنا چاہا تھا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن میں حیران اس بات پہ ہوئی کہ جب وہ سارے لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھا پھر کیسا کیسا سسٹم ہے میرے لیے بڑی تکلیف تھے چیز تھی وہ بڑی تکلیف تھے تھی کہ میں کہوں کہ مجھے گرفتار کرنے گئے ہیں اور وہ اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں وہ سارے اکتوسرے کو مبارک بات دے تھے کہ دیکھا کتنا ہم نے گراہ تنگ کیا ہے کہ تنگ آگے ہیں تو یہ اچیومنٹ ہے شاید میں بھی ان کو کوئی پرائز ملتا ہو اس بات پہ میں بھی مطلب وہ ان کے لیے بڑی بڑی تکلیف تھے کبھی جو جو پرائز ہے کبھی شاید اچیومنٹ کی کا باعث میں میں بھی لیکن اس کے بعد چلے وہ ہو گیا گرفتار ہی دے دی پھر اس کے بعد جو انہوں نے پاگل کیا وہ ب بڑی تکلیف تھے تھے تین چار دن ڈپرن تھانوں میں رکھا گھر والوں سے پیسے کھاتے رہے اسی بات پہ کھاتے رہے کہ ان کو تو چھوڑ دیں گے ان کو تو چھوڑ دیں گے بس آپ نے یہ کہنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے میں کہوں کہ جب آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میری تصویر ان کے پاس ہے تو پھر میرا کہنا میں نہیں نہیں رکھتا پھر میں کیوں کہوں کہوں میں زندگی میں بڑی کوشش کیا اپنی زندگی کے میں جھوٹ کم سے کم بولوں میں یہ توری قسم کھاتے کہ میں کبھی نہیں بولا ہوگا لیکن میں نے کوشش کیا اپنی زندگی میں تو میں کہوں جب ایک میں اتنا بڑا جھوٹ ہی بولوں اور وہ مجھے کہیں یہ آپ ہیں تو میرے موہے تھپڑ ہے ایک حساب سے تو میں کیوں جھوٹ بولوں تو نہیں نہیں یہ ہمارے کام ہے نہیں یہ ہمارے کام ہے لیکن خیر اس کی نوبت ہی نہیں آئی اس کی نوبت ہی نہیں آئی وہ ہمیں تڑکھا رہے تھے آج انقوائری میں کیا پوچھتے تھے آپ کس کے کہنے پر گئی آپ کو لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھی میں کہا بھائی میں کیسے رابطے میں ہو سکتی ہوں جبکہ میں کسی سے کوئی میں باتا رہا ہوں میں دوزار ساتھ سے کی ہوئی ہے تو ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی کمپین میں ملاقات ہو جانی ہے۔ اوٹ نہیں۔ ایک جگہ ہم کھڑے ہیں تو تصویر بن گئی ہے۔ اس سے زیادہ وہ مجھے دی جانتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ کرفتار ہو گئی؟ جیل ٹرانسفر کر دیا گیا؟ جیل اتنا سانی سے نہیں ٹرانسفر کیا۔ جیل ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑی تگو دوت کی۔ انہوں نے پہلے تین دن ہمیں خوار کیا ٹھیک ٹھاکی سمکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دو دن مجھے لیٹرن روڈ رکھا تھانے میں۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے وہ سات مہینے ایک طرف اور وہ دو دن ایک طرف تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی عذیتناک سزا ہے نا وہاں پہ ہم جیسے بے گناہوں کو رکھنا وہ اتنا گندہ ایریا ہے وہاں پہ آپ ڈپرنٹ ہوتیل سے لوکوں کو راکے راہ بٹھا دیتے ہیں اور دن رات رات کے ٹائم میں وہاں نشی ہوتے ہیں بہت عجیب طرح تھانے کے اندر سب کچھ ہوتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ کوئی سختی نہیں ہے وہاں کوئی قانون نہیں ہے تو ہم جیسے کے لیے قانون ہیں کہ جس وہ آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں پروٹیسٹ بھی کیا کہ ہم نے اسرائیل کی جماعت کے لیے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا وہ پاکستان کی جماعت جن کو آپ نے جانے پر ریجسٹر کیا ہوا ہے اسی کے لیے کیا نا آپ لوگ سارے سیاست دان بن گیا جیل جا کے انہوں نے سارا کانون سکھا دیا سیاست دان آپ سارے بڑھ گیا اچھا لیٹن روڈ میں رکھا لیٹن روڈ میں رکھا اس کے بعد ایٹی سی پیش کیا اس کے بعد ایٹی سی پیش کیا مطلب یہ ایسے تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا نا مجھے لیٹن روڈ کا پتا نا مجھے ایٹی سی کا پتا وہ پاگل ہوئے کہ پاکستانی کوئی ندالت ہوگا نہیں ہو سکتا جب لیٹن روڈ بھی رکھا تو دو دن سنڈے آ گیا تو دو دن وہ میرے گھر والوں کو یہ ہی کہتے رہے کہ ان کا بیان اس پی کے آفیس ہوگا تو یہ چلی جائیں گی گا گھر واپس چلی جائیں گی سنڈے کی رات جب میرے گھر والوں کو یہ کہہ کے بھیجا کہ کل صبح نوہ بجے ہم انہیں ایسے سی سی بھی آفیس پیش کریں گے تو میرے گھر والے ایسے سی سی بھی آفیس چلے گئے کہ وہاں جانا ہے اور مجھے سات بجے لینے آگے تو مجھے نہیں نا پتا مجھے انہوں نے کہا جی آپ ریڈی ہو جائیں میں نے کہا بھی تو بہت جلدی ہے تو آپ لوگوں نے تو نو بجے کا ٹائم دیا تھا تو میری فیملی تو ابھی نہیں آئی ہوگی اب مجھے نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا مجھے جا کے ایسے سی سی بھی آفیس ہے میں تو یہی سمجھے مجھے وہ پریزنر وین میں ڈالا اور وہاں لے گئے وہاں بائی چارس ایسا تھا کہ میرا ایک کزن ہائی کوٹ میں جواب کرتا تھا تو وہ اپنے کسی افیشل ورک سے وہاں آیا ہوگا مدد وہاں اس نے ارچانک سے مجھے دیکھا مجھے کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں کہاں کوئی پتا نہیں کوئی بیان دینا ہے سی 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 آفیس آئی ہوں کہتا ہے سی سی میری فیملی کو انفرام کیا کہ وہاں یہاں ہی ہیں وہاں سی سی پی آفیس پانچے ہیں وہ یہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ ہیں لیکن جب تک وہ لوگ آتے انہوں نے میرا ریمان شیمان جو کہ مجھے تب تک تو نہیں پتا تھا تو مجھے بعد میں یہ نام یاد ہوئے تو انہوں نے مجھے پریزنر وین میں دوبارہ بٹھا دیا پریزنر وین میں اب آپ نے دور عورتے بھی تھی اس ٹائم پہ نہیں اس ٹائم اکیلی تھی انہوں نے بٹھا دیا کہ آپ جیل جانے ہیں شدید تھی اور اس کے بعد جو تقلیف تھی نا وہ یہ تھی کہ میں ان کے لیے نا جیسے ایک انسان نہیں تھی وہ ایسے تھا جیسے یہ ٹیشو پیپر کا رول ہے کہ یہاں پھینک دو وہاں پھینک دو اس طرح کا سین تھا نا وہاں پہ میں پہنچی جب وہ جیل پہنچی تو آفیس میں انہوں نے اس طرح پیپر دیکھے اور جا کے کہا اے بی بی نو واپس لے جاؤ ادھے کاغذ پولے نہیں آئیں میں تو میں نے رونا شروع کر دیا مجھے نا جیل میں جا کے ذرا آفیس میں یہ لگا کہ یہ شاید اس سے ساف ایلیا ہے جو جہاں سے آئیں نا لیٹن روڈ سے آپ یقین کریں میں ان کے پیر پکڑ دیا کہ مجھے جیل میں رکھو مجھے آپ یہاں بٹھا لیں مجھے واپس نہ بیجیں مجھے میں نے لیٹن روڈ نہیں جانا وہ کہیں نہیں جانا آپ کے پیپر آئیں گے میں کہا نہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں چار دن سے میں یہی کوئی سن رہی ہوں مجھے آپ یہاں بٹھا لیں مجھے آپ باپس نہ بھیجیں اتنا میں روئی اتنا روئی اور ان کے لئے بے میں نہیں تھا ان کو اسی سے کوئی غرض نہیں دی روز کے سامنے کتنے لوگ آتے ہیں روز کے سامنے ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب کہ میری بے بسی کی یہ حد تھی کہ پھر جو وین میں تھے وارڈن مل وارڈن ان نے کہا کہ مجھے آپ بیٹھیں وین میں میں کچھ کرتا ہوں مجھے آپ سارے جوٹ مولتے ہو آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو مجھے آپ نے لیٹن روڈ بیٹھا دینا جا کے میں نے وہاں نہیں جانا مجھے یہاں روڈ پر بٹھا دیں مجھے گولی مار دیں لیکن مجھے وہاں واپس نہ لے کے جائیں لیٹن روڈ سے تنیلجی کیوں کیوں بہی میں بتا تو نہیں ہوں کہ ساری رات وہ ایک پوڑا گینگ آ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ جو اس طرح کا محول تھا وہ لوگ کبھی بتا نہیں کون کون سے ڈرنگ اس چیز سے بہت گھبرا رہی تھی میرا دل نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں پھر وہ اس لڑکے نے میری بڑی ہیلپ کی ہیلپ اس سنس میں کی ہیلپ جو آپ کو چاہیے تھی اس ٹائم کے اوپر جو میری ہیلپ کی بہتات نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھے میرا پیپر نکلایا وہاں سے وہاں سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے کہ آپ اپنے گھر والا سے کہیں ان کو پیسے دیں اور میں اس ٹائم اتنی بے باستی میں نے کہا مجھے پیسے دیں میں نے کہا مجھے پیسے دیں میں نے کہا مجھے پیسے دیں میں نے کہا مجھے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم وہاں ملاقات کے لیے آئیں گے مجھے بھی ایسی لگ رہا تھا میں نے کہا وہ سب کچھ بعد میں پہلے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی باس پوری کرو ان کی ماند پوری کرو باقی کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا اتنی بے بے بسی تھی پھر جیل میں شفت ہو گئی بھی ہی اس طرح تھا کہ جب لوگ زیادہ بھی ہوتے رہے پھر کم ہو گئے پھر کم ہوگئے اس طرح تو شفلنگ بھی ہوتی رہی اپس میں جو ہم نے بہت زیادہ تین مہینے گزرے میرے آلیا حمزہ اور سنم طیبہ اور عرونہ نائیم ہم پانچ لوگ ایک سال میں کہہ ہم نے تین مہینے گزرے اس کے بعد ہماری دوبارہ شفلنگ ہوئی پھر ہم لوگ طیبہ سنم میں عرونہ اور سادیاں ہم پھر ہم ایک میں آگے سادیاں اچھا ٹھیک ہے پہنچ لوگ آگے اور نو مہینے تقریباً کتنا سات مہینے رہی ہیں آپ سات مہینے سات مہینے کیسا گزرا ٹائم کہ لگتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی جیل لکل جانایت ہو یا کیا فیل ہوتا ہے لگتا نہیں تھا لگتا نہیں تھا کہ کہتے ہیں مہینے کے بعد ہمیں لگتا تھا بس کی زندگی اب چلی جا رہی ہے جی مطلب اگست تک تو ہمیں جیسے جولائی میں میں گرفتار ہوئی تھی نا چار جولائی کو تو جولائی کا پوڑا مہینہ گزرا جولائی کا مہینہ تو مجھے سمجھ نینائے آرہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے وہ تو بالکل ہی نا کبھی زندگی میں یہ چیزیں سننی تھی نا سوچی تھی میرے گھرونوں کو یہ لگ رہا تھا جیسے میں فوت ہو گئی ہوئی ہوں اور وہ ہم سے شبایا جا رہا کچھ ان کو اس طرح لگ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا کوئی کانٹیکٹ کروا دو میرے گھرونوں کو کانٹیکٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تک شناف پرید نہیں ہوگی تو آپ ملاقات نہیں کر سکتے آپ گھر والوں کو میسیج بھی نہیں دے سکتے تو وہ شناف پرید اب ہونی تھی تو پھر ہے نا شناف پرید وہ لنگرون کر رہے تھے ہاں ان کو لگ رہا تھا کہ میں فوت ہو چکی ہوں وہ اتنے پریشان تھے اور ان کے پاس میسیج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جو عام پر پریزنرز ہیں ان کو ہفتے میں دو دن ہوں ہمیں نہیں تھا لیکن وہ شناف پرید بیچ میں بیر گئی رہتا ہے اس کے بعد بھی نہیں تھا ہمیں نہیں تھا ہمارے لئے اللہ نہیں تھا ہمارے لئے اللہ نہیں تھا لیکن سنوار کو ملاقات تو وہ سب جاتے تھے ملاقات پوست چل کے انہیں پتا ہے ملاقات پیر کو ہوتی ہے تو اس میں آپ سے فیملی مل سکتے ہیں لیکن میں ہمیں بتا رہا ہوں باقی لوگ جو ہیں وہ ہفتے میں دو دن اپنے گھر بات کر سکتے ہیں ہمیں علاؤ نہیں تھا نو مہی کے لوگوں کو نو مہی کے لوگوں کو علاؤ نہیں تھا ٹھیک ہے اور جیل سے کیا سکھا کیا کھویا کیا پایا جیل بہت سکھنے کی جگہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امی نہیں بھیجا تھا کسی کام کے لئے بھیجا میں نے اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی ہوئی تھی میں بڑی نورمل سی انسان ہوں لیکن پھر بھی میں نے بڑی کوشش کی ہوئی تھی کہ کسی کے کام ضرور آنا چاہیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے چھوٹے لیول پر نہ بڑے کامیوں لیکن جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑتے ہیں آپ کسی کو فون بھی کر سکتے تو کر دو جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تو مجھے تو سب سے پہلے یہ فیل ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہیے مطلب ہمارا قانون چاہے وہ ہماری اپنی گورنمنٹ کیوں نہ ہو ہمیں شاید وہاں کے لوگوں کا پتہ ہی نہ چلتا باہر بیٹھ کے ہم تقریریں اور طرح کی کرتے جو کہ ہم سات مینے وہاں کے حالات دیکھتے ہیں وہ بلکل ڈیپرنٹ تو میرا دل کرتا ہے کہ اگر کبھی میری بات سنی جائے تو میں ضرور بات کروں کہ ان لوگوں کے لئے کام کرنا چاہیے دوبارہ کی اتجاج ہوتا ہے تو کریں گی اتجاج تو دیکھیں اگر میں پہلے بھی اتجاج کیا تھا اپنے رائٹ کے لئے اپنے رائٹ کے لئے آئندہ بھی کرنا پڑا تو ضرور کریں گی ہم نہیں چاہتے وہ مقدس ایڈیا ہے اس پہا تو جانا ہی نہیں چاہیے مطلب کہ وہ توڑ پھوڑ والا سارا پارٹ مائنس کریں اس کے علاوہ اتجاج ہو جائیں گے اتجاج میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ ہمیں اداروں پر نہیں جانا چاہیے ہمیں اداروں کی جو اگر دیکھیں اگر واقعا تااں جانا جانا ہی تو ہمیں ان جگوں میں جانا چاہیے واقعا تاں غلط ہے نہیں جانا چاہیے واقعا تن مراد یہ ہے کہ ہمیں روڈ بلوک نمائے بھی کرتے ہیں واقعا تاں سے مراد یہ ہے کہ کوڑ mìnhائی جانا چاہیے آپ پتا اے آپ کو .... اتجاجت اس کے سامنے جا کرنا ہی غلط ہے نہیں جانا چاہیے ہمیں ادار نہیں جانا چاہیے ، اتجاج کرنے کی کلی بہت پلیس ہے آپ روڈ بلوک کر کے بیٹھ جائیں جو سیدھا طریقہ ہے وہ بھی تو لوگ کی زندگی عذاب کرتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا ہم نے اپنا پروٹیسٹ کہیں تو ریکارڈ کروانے ہیں لیبرٹی میں بھی تو کرتے تھے لیبرٹی میں بھی تو کرتے تھے نا تو ٹھیک ہے لیبرٹی میں وہاں فرق کیا وہ بھی کینٹ کا ایریا ہے میں تو بتا رہی ہوں نا کہ اگر کچھ ہیداروں کی جگہ پہ نہیں جانا اگر قانون میں ایسا کسی کے بھی دیکھیں آپ لیبرٹی میں اتجاج کر رہی ہیں لیبرٹی میں سامنے پلازاز ہیں اس پلازے کے اندر کس کے اتجاج کریں گی غلط ہے اس پلازے کے باہر اتجاج کرنا ٹھیک ہے پہلے بھی کرتے رہے ہیں میں تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ باہر مین روڈ تک اتجاج کرنا چاہیے کور کمانڈر ہاؤس ہم نے تب بھی نہیں جا رہا تھا ہم تو باہر ہی رہے کچھ لوگ جو گئے وہ جنر ہم میں سے نہیں ہوں گے آخری سوال میرا جو ٹائم آپ جیل میں رہے فیملی کا وقت کیسا گزرا بچوں کا ہسپنڈ کا کیونکہ ان کے لیے بھی اتنا ہی مشکل وقت ہوتا ہے جتنا بندہ اندر ہوتا ہے وہ اندر والا بیزی ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں باہر والوں کے زندگی زیادہ عذاب ہوتا ہے وہ بہت عذیت میں ان کا ٹائم بہت عذیت میں گزرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نقصان اٹھایا وہ تو مطلب میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں وہ تو بچارے گھر والے تو انہیں سمجھ بھی نہیں ابھی تک نہیں سمجھ آرہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ہمارا پالٹ کہاں پہ تھا اور وہ ابھی تک اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو نورملائز کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ہو نہیں رہی مطلب ہمیں اس اپنی زندگی کو نورمل کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے بہت ٹائم جوب نہیں بلکل ہسپنٹ کا بزنس کاروبار جوب کیا بلکل گھر اپنا ہے قرائے کا ہے رینٹ پہ گھر تھا رینٹ پہ گھر تھا اور جو مالک مکان تھے انہوں نے ہمیں تین مہینے گھر انٹر بھی نہیں ہونے دیا تھا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ جب تک اپنا کلیرین سیٹیفکیٹ نہیں لیکھیں گے تو آپ یہاں نہیں آسکتے اور آپ کو پتہ ہے میں تو چلے جیل میں تھی سو تھی میرا بیٹا تین مہینے سکول نہیں جا سکا وہ بکس بھی نہیں پکڑ سکتا پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو لون کے دو دو تین دن سوٹ ہم نے اس ٹائم پکڑے تھے کہ دو تین دن کے لیے جا رہے ہیں ان میں ہم نے چار چار مہینے گزارے ہیں کپڑے تو گھر پڑے ہوئے تھے کپڑے تو گھر پڑے ہوئے تھے بزنس مارا ختم ہوگئے تھا روز چھوپنگ تو نہیں کر سکتے تھے تو بہت پرابلم تھی اور جیل اٹسیلف ایک بہت بڑا خرچ ہے پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے جیل میں اسے ٹرپل گنا زیادہ ہے وہاں پہ اگر آپ نے ایک کسی نے کھانا پنچانا ہے تو اس کے لیے بہت پیسے چاہیئے تب آپ کو وہ ایک کھانا ملتا ہے تو مجھے تو اس چیز کا بڑا حساس ہوتا تھا کہ ہم کہاں ہے کہ یہ کون سی دنیا ہے یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں لیکن جیل میں بھار کے اب یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اپس میں بھی اور طریقے سے رہنا چاہئے وہ سارے لوگوں کے چہرے سامنے آئے دیکھ کے کہ وہ ٹی وی پہ اور طرح ہوتے ہیں لیکن سامنے اور طرح ہوتے ہیں تو یہ اچھا ایکسپینیونس رہا ان سب کو دیکھ کر ٹی وی پہ وہاں میں کون کون آتا تھا یاسمین ایشی صاحب آتی تھی آلیا حمضہ صاحبہ ٹی وی پہ آتی تھی خردیجہ شاہ صاحب آمگی سانم جاویز صاحب آمگی یہ پانچ چھے لوگوں کی تو ٹی وی پہ آتی تھی سومسہ تک چاہئے ٹی کرک ہم telefon st آب اپ اور tampاند یا ایشی macam ٹی وی پانچ چد چل میک Ball SAP distors لیکن جیل میں ان کو میں نے دیکھا وہ بلکل اور طرح کی ان کے لطیفے بڑے مشہور ہیں ان کے لطیفے بڑے مشہور ہیں بڑی دوانگ لیڈی ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا جو شاید باہر کا بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں ناظرین نائنٹھ میں کی سیریز کونٹی نیو رکھیں گے اس میں صرف یہ کہ میرا پرپس پروم ڈے ون ایک ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جہاں پر پاکستان کی سیاست بدلی ہزاروں خاندانوں کی زندگییں بھی ہمیشہ کے لیے بدل گئے ہیں ان تمام لوگوں کو جو نو می میں جیل کاٹ کے آئے ہیں کسی بھی ایف ای آر میں جیل کاٹ کے آئے ہیں ان کو ریکور کرتے ہوئے بھی کئی کئی سال چاہیے لیکن ان کی فیملیز ان کے بچوں کو جس منٹل ٹراما سے وہ گزرے ہیں ان کو ریکور کرتے ہوئے شاید باقی پوری زندگی لگ جائے اپنا بہت طرح خیال رکھے گا دعا میں رکھے گا اللہ حافظ